عزیزان محترم توجہ کریں ہم اپنی کہ ہم جس ٹائم زون میں زندہ ہیں یہ ٹائم زون خطرناک ٹائم ہے پہلے زمانے میں جب کوئی واقعہ حادثہ ہوتا تھا تو دوسری جگہ تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا تھا لیکن اب میلی سیکنڈ کے اندر آپ کو خبر مل جاتی ہے اب یہ خبر سچی ہے یہ چھوٹی ہے یہ آپ کو نہیں بتا کیوں کیونکہ جو خبر دے رہا ہے وہ خود جھوٹا ہے خبریں بنائی جاتی ہیں دنیا کو ایک الگ زون میں لے کے جایا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے یہ جو بیماری ہے وائرس ہے خدا بارال سارے مریضوں کو شفاہ اتا کرے اس بیماری کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے یہ بیماری بھی اتنی جلدی پوری دنیا کو کورنٹائن کر دینا چار بلین کو تو کورنٹائن کیا ہے انہوں نے آسان تھا کیسے ہو گیا اچانک سے ایسا نہیں ہے کہ بیماری نہیں ہے بیماری ہے لوگ ڈیت بھی ہو رہی ہے نہیں کیم کیسا کھیلا ہے انہوں نے کہ پوری دنیا کو گھروں میں سمیٹ دو پھر جو خبریں دو گے مانیں گے کیونکہ سڑوں میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہسپیٹلوں میں تو کوئی ہے یہ جو کہا دنیا نے مانا جیسے کہا دنیا نے مانا نہیں مانیں گے دنیا کے پروٹوکول ختم ایڈ اینا بند ہو جائے گی آپ کو ہیلپ کرنا لوگ بند کر دیں گے کیا کیا یہ ٹیسٹ ہے ان کا یہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کو روکیں کیسے کس چیز کا خوف ہے کس سے خوف ہے انہیں کونسی چیز نے ان کو اتنا نیندوں کو ان کی حرام کیا ہوا ہے صرف ایک بس کیسے ایک سے اتنی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے تو آپ نے تاریخ پڑی نہیں اس کا انکلہ سات سال کا نوہ امام ہے سات سال کا حکومت کو خوف ہے سات سال سات سال میں امامت ملینا خوف ہے پچیس سال میں شہید کر دیا کیوں ایک شخص کیا کر سکتا ہے کیوں کہا یہ ایک دنیا پلٹ سکتا ہے ایک دنیا پلٹ سکتا ہے یہ خوف کہ یہاں تک کے پانچ سال میں ہمارے امام غیبت سغرہ میں چلے گئے پانچ سال کیا خوف تھا کہ یہی ہے جو تختہ ہٹے گا یہی خوف آج ہے انہیں کیوں سمیٹ دیا ہے کیا مشکل ہے انہیں تشہیئے سے پوری دنیا میں کیوں اتنا یہ لوگ شور مارتے ہیں جب پتا ہے ان کو یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سب پتا ہے ان کو کیسا شور ہے یہ خوف ہے کہ وہ آنے والا نزدیک پہنچ گیا ہے خوف اسی کا ہے کہ وہ قریب پہنچ گیا ہے کیسے پہنچ گیا ہے قریب کیونکہ کئی سال تو یہ ڈھونتے ہیں اتنی محنت کی انہوں نے اتنے انہوں نے ٹریلین ڈالر رہ گئے ادھر آئے برابر میں آئے افغانستان مدر عراق ادھر سیریا ادھر شب سب کیوں یہیں آئے گا یہیں آئے گا انہیں بتائے حکومت یہیں بنائے گا اور سب ہم سے زیادہ ہماری حدیثیں پڑی ہوئی ہیں انہوں نے کیا کریں انہوں نے بولا انہوں نے پوری طاقت لگائی اپنی فیزیکل دنیا کے اسلے کا خوف یہ ٹینک یہ جہاز یہ مزائل سب لے آو پوری طاقت لگائی لی مگر جہاں حسینیت ہو وہاں ایک قاسم سلمانی نیندیں حرام کرنے کے لیے کافی ہے خوف کیوں کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ مذہب ایسا ہے کہ ان کو مرنے کا تو خوف ہی نہیں ہے یہ تو جتنا مارو یہ اتنے پرواز کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے اور اس ایک آنے والے سے ہی انہیں مشکل ہے زانہ اترم انہوں نے دیکھا نا کہ جب 61 ہجری میں ایک آیا تھا کربلا اس ایک کی وجہ سے آج تین کروڑ لوگ پیدل چل رہے ہیں تین کروڑ اس کی کسی وجہ سے جو 61 ہجری میں آیا تھا اور جو آج آ گیا تو یہ کریں گے کیا دنیا کے اندر خب یہ ایک خوف ہے پوری دنیا اوپا جانے مہترم اس خوف کے لیے پورا پلان پوری دنیا پوری دنیا کا سسٹم سائبر ورلڈ سب انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے لوگوں کو گھروں میں بیج کر لوگوں کے خیالات تبدیل کرو لوگوں کے ذہن تبدیل کرو دنیا میں دیکھو کون کہاں جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے کیا کر رہا ہے سب اپنے اندر میں لے بھول گئے وہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ کبھی بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پورا نہ ہو اللہ کا گروہ ہے بقیت اللہ ہے اللہ کا واقع ہے وہ اللہ کا وعدہ ہے